اے گائز اگر آپ ایر ٹیل کے کسٹمر ہے تو یہ آپ کے لئے بیڈ نیوز ہے کیونکہ ایر ٹیل نے اپنے سارے پلانس کو انکریز کر دیا ہے اپنے سارے پلانس کو بڑھا دیا ہے ہیلو دوستو میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک آزمی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح ایر ٹیل نے اپنے سارے پلانس کو انکریز کر دیا ہے اپنے سارے پلانس کو بڑھا دیا ہے ایک ریچارج میں تو پان سو ایک روپے تک ریچارج میں پلان کو بڑھا دیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے چھوٹے ریچارج کی جو سیونٹی نائن روپیز کا ریچارج ہوتا تھا جس کو آپ کو سیم چالو رکھنے کے لیے کرنا ہی پڑتا تھا اب اگر آپ کو سیم چالو رکھنا ہے تو نائنٹی نائن روپیز کا ریچارج کرنا پڑے گا جس میں آپ کو بیس روپے انکریز ہو جائے گا لیکن دوستو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نائنٹی نائن روپیز سٹاک ٹائم مل جائے گا جو پہلے سیونٹی نائن میں چونسٹھ روپے ملتے تھے اب نائنٹی نائن میں نائنٹی نائن ہی آپ کو ملے گا اس کے بعد ہم دوستو بات کرتے ہیں ون فورٹی نائن کی جو آپ کو ون سیونٹی نائن کا ریچارج اب کرنا پڑے گا جو پلان تو وہی رہے گا جو آپ کو بینیفٹ ملتے تھے پہلے ویسے ہی بینیفٹ ابھی بھی ملیں گے لیکن آپ کے پلان کا جو روپے ہوتا تھا وہ بڑھ گیا ہے بس وہی بڑھا ہے اس کے علاوہ سارے چیز سیم ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم دوستو انیس روپے جو اٹھائیس دن کے لیے ہوتے تھے انلیمیٹیڈ کالنگ سو ایس میں سپرڈے ون جی بی پرڈے وہ دو سو پہنسٹھ کا ہو گیا ہے یعنی دو سو پہنسٹھ میں آپ کو چھانیس روپے زیادہ پے کرنے پڑیں گے پہلے کے بنسبت اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں دھائیسو روپے کی ریچارج کی جو دھائیسو روپے میں ہم کو انلیمیٹیڈ کالنگ ڈیر جی بی پرڈی اٹھائیس دن کے لیے ملتے تھے وہ اب دو سو نینیانوے روپے ہو گئے ہیں یعنی دو سو نینیانوے روپے ہو گئے ہیں اس کا مطلب پچاس روپے اس میں بھی بڑھ گئے ہیں اس طرح سارے پلان آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ٹو نینٹی ایٹ روپیز کا ٹھری فٹی نائن روپیز کا پلان ہو گیا ہے اسی طرح تین سو نینیانوے کا چار سو انیاسی روپے ریچارج ہو گیا ہے اسی طرح چار سو انچاس روپے کا پانچ سو انچاس روپے ہو گیا ہے یعنی سیدھے سیدھے سو روپے کا فرق ہو گیا ہے اسی طرح 379 میں جو آپ کو unlimited calling واسمس پر ڈے اور 6 جیوی ملتا تھا وہ 455 روپے ہو گیا یعنی 76 روپے اس میں بھی بڑھ گئے ہیں اس کے بعد 598 روپے جو بڑھ کے اب 719 روپے ہو گئے یعنی 121 روپے اس میں بھی بڑھ گئے ہیں اس کے بعد 698 کا جو ریچاج تھا وہ آپ بڑھ کے اب 849 روپے ہو گئے یعنی 138 روپے اس میں بھی بڑھ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ریچاج آتا ہے 1498 روپے جو 365 دن کے لئے ملتا تھا unlimited calling واسمس پر ڈے اور 24 جیوی وہ اب 1799 روپے ہو گئے ہیں یعنی 301 روپے اس میں دوستو بڑھ گیا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 2498 روپے جو بڑھ کے 2999 روپے ہو گئے ہیں سیدھے سیدھے 500 روپے کا بڑھوتری نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو ڈیٹا اس میں جو 48 روپے میں آپ کو 3 جیوی ڈیٹا دیکھنے کو ملتا تھا وہ 58 روپے ہو گیا ہے اس کے بعد 98 روپیز میں آپ کو 12 جیوی ملتا تھا وہ 118 روپے ہو گیا ہے اسی طرح 251 روپے میں آپ کو 50 جیوی ملتا تھا اس کو آپ بڑھ کے اب 301 روپے ہو گیا ہے دوستو جو آپ کو بینیفیٹ ملتے تھے وہ بینیفیٹ سیم ہی ہے بینیفیٹ میں کچھ انکریز نہیں ہوا ہے لیکن آپ کے پیسے میں انکریز ہو گیا یعنی آپ کو جو آپ پی کرنا پڑے گا وہ آپ کو 20 سے 25% ایکسٹرا پی کرنا پڑے گا تب ہی آپ وہ بینیفیٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ابھی تک ریچارج نہیں کیے ہیں تو ابھی بھی آپ کو سمیہ ہے کیونکہ یہ جو پلان ہے وہ 26 نومبر 2021 سے لاغو ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ اپنے پرانے پلان میں ہی ریچارج کر سکتے ہیں اور آپ کا وہ پلان آگے بھی چلے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس طرح کا ویڈیو اس چینل پہ آتے رہتا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں thank you for watching this ویڈیو